بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹھ 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 کے بٹھ بٹھ کے بٹھруго آپ دونوں کیسے ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہے اللہ فضل و کرم سے آپ کیسے ہو ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں میں بتاتا چلوں کہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقاس بھائی اور خاور بھائی جو ہیں ٹرکی میں سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بچے بھی ٹرکی میں ہیں تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے ٹرکی کیسا لگا ان کا جو ہے کیا پسند ہے پاکستان میں کیا پاکستان میں تو خیر رہتے ہی ہیں تو ٹرکی میں ان کو کیا کیا اچھا لگا تو سلمان سوری انس انس آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ٹرکی کیسا لگا مجھے ٹرکی بہت پسند آیا کیونکہ وہاں پہ ہم فریلی کہیں پہ بھی گھوم سکتے ہیں چھوٹے بچے بھی کہیں جا سکتے ہیں مطلب ہم پاکستان میں ایسے اکیلے نہیں بڑھ جا سکتے ہیں وہاں پہ ہم گھر کا سمال لینے کے لیے یا سیار کرنے کے لیے یا پاڑک جانے کے لیے ہم اکیلے جاتے تھے بچے نے تو بڑا میچور جواب دیا سلمان صاحب سیم کوئسٹن آپ سے ہے آپ کو ٹرکی کیسا لگا مجھے بھی ٹرکی بلکل اچھا لگا کیونکہ اس کی کچھ وجہات ہیں وہاں پہ ہم بلکل ازادانہ طور پر جا سکتے تھے یہاں پہ ایسا بلکل نہیں ہے یہاں پہ درد ہوتا ہے رکشے کا چنگچی کا لیکن وہاں پہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے سمجھ رہے تھے یہ تو بہت بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جی اچھی بات ہے تو انہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سکول جاتے ہیں آپ ادھر ہاں جی وہاں پہ میں سکول جاتا تھا اور ترکیش لینگویج بھی سیکھتا تھا آپ کے سکول کا کیا نام ہے علی نار ایندولو امام حاتم سکول کی ٹائمنگ بتائے مجھے سکول کی ٹائمنگ آٹھ بجے سے دیکھے دو بجے تک تھی آپ ہی سیم سکول میں پڑھتے ہیں اور ٹائمنگ وغیرہ اور سکول کے بارے میں کچھ پتائیے ٹائمنگ سیم تھی جیسے میں لیکن کلاسز کا ڈیفرنٹ تھا مثلا اگر میں سیون اے میں پڑھتا ہوں تو وہ سیون بی میں پڑھتا تھا آپ کونسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں ترکی میں میں سیون کلاس میں پڑھا تھا اب میں ایٹ کلاس میں پڑھا ہوں پاکستان میں میں ایٹ کلاس میں پڑھ رہا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں انت سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ سکول میں آپ نے داخلہ لیا جب آپ سکول جانا آپ نے شروع کیا تو شروع شروع میں آپ کو کچھ ہیزیٹیشن وغیرہ فیل ہوئی کہ کوئی کنفیوز تو نہیں ہوئے کہ آپ کو ایسا لگا ہو کہ کہ میں جی ایک پاکستانی سکول میں پڑھتا تھا اور اب میں ایک انٹرنیشنل سکول میں ٹرکی میں پڑھ رہا ہوں تو وہاں پر پتہ نہیں کہا کہاں بچے ٹرکیش ہوں گے ٹرکیش لینگویج بولیں گے پاکستانی بچے ہوں گے نہیں تو آپ کو کیسا لگا جب میں پہلے دن سکول گیا تھا تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کیونکہ سارے ترکی بول رہے تھے وہاں پہ کوئی انگلیش نے بولتا سارے ترکی بولتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا وہاں پہ لینگویج کے متعلق اور مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگتا تھا پڑھتے ہوئے ہوں پتہ نہیں کیا عجیب سے دبان بولتے تھے تو آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی کچھ شروع میں مشکلات تو پیش آئی ہوں گی سکول میں جی ہاں بالکل مشکلات پیش آئی جب میں سکول گیا تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا ان کے سسٹم کا ان کے رولز کا اور نہ ان کی ٹائمنگ کا پتا تھا اور تھوڑا سب سے بڑا ایشو لینگویج کا تھا تو لینگویج کے ایشو کو آپ نے کیسے حل کیا لینگویج وہاں پہ چب ہم جانا شروع ہوئے سکول تو ہمارے فرینڈز بنے تو ان سے تھوڑی ہم نے سیکھی تھوڑی ہم نے ٹیچرز کو بتایا تو ٹیچرز ہمیں سکھاتے تھے زیادہ انگلیش والے سرن نے ہماری بہت مدد کی تھی تو انہا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کچھ اپنے سکول میں یا آپ کے علاقے میں جہاں آپ ترکی میں رہتے ہیں وہاں پر آپ کوئی فرینڈز بنے ہاں جی میرے فرینڈز بنے تھے ایک پاکستانی تھا فرینڈ اس کا نام ارمان تھا اور میرے دو سکول کے فرینڈز سے وہ ترکیش لینگویج بولتے تھے ترکی کے تھے ایک کا نام بیکزہ تھا اور دوسرے کا نام این ایس رینچور تھا اچھا تو وہ جو ترکیش آپ کے فرینڈز جو ہیں ابھی بھی ہوں گے ظاہر ہے جب آپ واپس جائیں گے آپ نے ادھر ہی پڑھنا ہے تو آپ کے فرینڈز جب آپ نے ان کو بتایا تم پاکستان سے ہوں میں لگا کہ تم عربی ہوگے تو پھر میں نے کہا نہیں میں پاکستان سے ہوں تو پھر وہ تھوڑا سا پھر خوش بھی ہوئے اچھا یہ پاکستان سے ہے کیونکہ پاکستان اور ترکی کی دوستی جو ہے وہ لازوال ہے پاکستان اور ترکی ایک ہی قوم ہے میں اس سنس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اتنی اچھی جو ہے آپس میں باؤنڈنگ ہے ریلیشنشپ ہے تو سلمان آپ کے کچھ فرینڈز بنے اور ان کا آپ کے ساتھ کیسا تعلق ہے جی ہاں میرے بلکل فرینڈز بنے اور ان کے نام بھی دو تین میرے فرینڈز سے جن کا نام ابراہیم لیمون اینس کرچو اولو وغیرہ تھا تو ان کے ساتھ میرا رویہ بلکل صحیح تھا فرس ٹائم چاہ میں ان کے پاس گیا تو آئے میرے پاس انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے ہیں تو میں نے چب انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں تو تھوڑا وہ حیران ہو گئے تھے کہ پاکستانی ہیں کیسے اتنا فورڈ کر رہے ہیں کیسے ترکی بوز رہے ہیں کیسے روز اور ریگولیشن یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے فرینڈز نے آپ ان کے کلچر کے ساتھ انٹیگریڈ کرنی کچھ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا یس جی ہاں ایسا ہی ہے انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہاں جی مجھے بھی اپریشیٹ کیا تھا ٹیچر نے بھی اور سٹوڈنٹس نے بھی تو چلیں جی اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں درہ ڈیفرنٹ تو آپ ہمیں کچھ ترکیش لینگویج میں کچھ بتائیں کہ آپ کھانا پینا جو ہے چلیں آپ کھانے پینے پر بات کرتے ہیں ترکیش کھانے آپ کو پسند آئے کچھ کھایا آپ نے ہاں جی مجھے ترکیش کھانے پسند آئے تھے میں نے پہلی بار کہ میں ترکی گیا تھا میں نے وہاں کا ایک ڈونر کھایا تھا جس کو اردو دوبارے میں ہم دونر ہی کہتے ہیں وہاں پہ اس کو دورم کھا جاتا ہے دورم کھا جاتا ہے جی دونر کو اس کا ٹیسٹ کیسا تھا اور پھیکا تھا یا سپائسی تھا کیا تھا وہ بہت مزدار ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر چیزیں ڈلوا سکتے ہیں آپ نے بیف کا کھانا ہے چکن کا یا اس کے اندر سلاح ڈلوانی ہے کے نہیں کیچپ مایونیز آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو جی آپ کو کون سا ترکیش کھانا آپ نے کھایا اور کون سا پسند ہے میں نے ترکیش کھانے ٹرائی کیے جس میں سے مجھے سب سے زیادہ اچھا پیدے لگا اور دونے لگا دورم پیدے پیدے ایک لارج ٹائپ ہوتی ہے جس میں کیمہ بڑا ہوتا ہے اچھا اور اس کو کٹ کٹ کے تو دیتے ہیں وہ اس کو پیدے کہتے ہیں پیدے ایک لہمہ جون بڑا اچھا لگا تھا مجھے اچھا وہ کیا چیز ہے وہ ایک سیمپل روٹی ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے ذرا گانشن کی ہوتی ہے اندر کیمہ وغیرہ ہوتا ہے مثلا سلات وغیرہ ہوتا ہے تو پاکستانی کھانے آپ کو یاد آتے تھے جب آپ ترکی میں رہتے تھے ہاں جی مجھے پاکستانی کھانے تو بہت یاد آیا جس طرح بریانی ہو گئی کورما ہو گیا بریانی آپ کو بھی کوئی بریانی کورما یاد آیا ہاں جی بہت پسند آیا یعنی ہلوہ پوری نان چنے یہ تو ادھر سے نہیں ملتے یا ملتے ہیں تو بہت کم ملتے ہیں اچھا موو آن ٹو نیکسٹ کوئیسن جی انس اینڈ سلوان کچھ ہمیں آپ ٹرکیش لینگویج میں ہمیں ہمارے بیورز کو کوئی بات کرنے کوشش کریں لائک اگر آپ مجھے یہ بتائیں انس اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹرکیش لینگویج میں اگر آپ نے کسی سے ملنا ہے سلام کرنا ہے یا کسی کو یہ کہنا ہے آپ نے کوئی آپ نے کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہیں کوئی چیز آرڈر کرنی ہے مجھے ایک برگر چاہیے ساتھ مجھے ڈرنک چاہیے تو آپ کیسے بات کریں گے کچھ ہمیں بتائیں ٹرکیش میں بھی بتائیں پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر کے بتائیں اچھا اگر شروع سے دیکھا جائے آپ اگر کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو آپ پہلے سلام لیتے ہیں ان سے اس کو آپ تکیز بان میں سلام علیکم کہیں گے اردو زبان میں السلام علیکم کہتے ہیں اس کو تو پھر آپ نے اگر برگر کھانا آپ سے کہیں گے بینٹ بیرطانے برگر تھوڑا سادر آئیستہ بھول کے بتائیں بینٹ بیرطانے برگر اس کا مطلب مجھے ایک برگر چاہیے اگر آپ چکن برگر کھانا ہے بینٹ بیرطانے تو برگر اسٹیورم تو سلمان اگر آپ جب سکول جاتے ہیں تو ٹیچرز کو پہلے سلام کرتے ہیں میں نے سنایا کہ سلام کے جگہ مرحبہ بھی شاید کہتے ہیں ادھر تو آپ کچھ ہمیں ٹرکیش لینگویج میں کچھ ہمیں بات کریں کوئی آپ کوئی شاپنگ مال میں کوئی آپ جاتے ہیں کوئی چیز لینے چاہیے آپ کوئی شرٹ پسند آگئی جینز پسند آگئی تو آپ کیسے اسے بات کریں یہ کتنے کی ہے اس میں کوئی اور کرر مجھے دکھائیں تو پہلے سلام لیتا ہوں پھر میں اسے کہتا ہوں مجھے کوئی شرٹ چاہیے پھر پوچھتا کون سے رنگ کی ہاں کسی بویا اس تیور میں اس پسند کی بتاتا ہوں جیسے جیلو بلیو ریڈ اس طرح جیسے جیلو کو ترکیز بانوے سر کہتے ہیں سر اچھا چلے ماشاءاللہ آپ کو ترکیش بہت اچھی آتی ہے میں پھر آپ کا چھوٹا سامتحان لوں میں ایک ترکیش میں لائن بولتا ہوں پھر آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں جی کیا ہے مجھے بھی آپ انڈری اسٹریمیٹ نہ کریں تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی بتا دیں اس کا مطلب مطلب دونوں پاس ہوگے ان کو ٹرکیش لینگویج آتی ہے سیکھ رہے آج 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 میرا آپ دونوں سے اور پھر میں آپ لوگوں سے جات چاہوں گا ترکی واپس جانے کو دل کرتا ترکی واپس جانے کا دل کرتا کیونکہ وہاں پہ ہم فری لی گھوم سکتے ہیں وہاں پہ ہم چاہے گھوم گھوم تو آپ یہاں بھی سکتے ہیں ایسی بات جو بھڑے ہوتے کہتے ہیں کہ اکیلے نہیں باہر جانا اس سینس میں ترکی میں ہم فری باہر جا سکتے ہیں بہن بھائی کو لے جاؤ چھوٹے بھائی کو لے جاؤ تو میں سمجھ گیا ان اتر جانے کو دل کرتا کہ پاکستانی دانے کو دل کرتا نہیں میرا ترکی جانے کے دل کرتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ آپ کے تعلق اچھے ہوتے لوگوں کے ساتھ لوگ آپ کو اپریشیئر کرتے ہیں جی یہ پاکستانی ہیں وہ یہ ہمارے ملک میں آئے ہیں زبان سیکھ رہے ہیں پھر رولز فولو کر رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں صحیح بات ہے جی یہ تھے جی انس اور سلمان دونوں میرے بطیجے ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے آج بات چیت کی اور بڑی بابوں والی باتیں کی ہیں بچے بھو جیسی باتیں بابوں سے مراد بڑوں جیسی باتیں کر جی آج باب کے لئے اس طرح کی مزید مزید ویڈیو لاتے رہے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار لکھئے گا میرے اس طرف سے اللہ حافظ اللہ حافظ ترکیش لینگویج میں گرش رس اللہ حافظ